بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو دو ریسپیز دوں گی جو آپ رمضان میں بنا کے فریزر بھی کر سکتے ہیں ایک تو ہے شامی کباب جو کہ آلماس ہاف کی جی چیکن سے بن جائیں گے ساتھ میں ہے سویٹ کون سموسا دونوں ہی آپ بنا کے رمضان کے لئے فریزر کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنیں گے ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسپی چیکن کے سامی کباب تو اتنے مزے کے بنیں گی کہ آپ جو ہے اسے بار بار ٹرائے ضرور کرنا چاہیں گے سو چلے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور اب اسے بنا کے زپ لوگ بیگ میں فریزر کر کے رکھ دیں سو اٹلیس دو سے تین مہینے تو یہ آرام سے چل جائیں گے اوپر ایک دم کرسپی اور اندر سے بلکل سوفٹ قسم کے ہمارے شامی کباب ریڈی ہوں گے اور بلکل کم انگریڈینٹس میں یہ بننے والے شامی کباب ہے سو چلے جدی جدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ریسپی ہے وہ ہمارے ہی شامی کباب کی جس کے لئے میں نے 800 کرام کے آسپس چکن لے لی ہے سو یہ 1 کےجی سے بھی کم ہے کے اندر میں نے 1 کپ چنہ دل ایڈ کر دی ہے جس کو میں نے دھو کے بھگا لیا تھا سو یہ بھی ہم پریشر ککر میں ایڈ کر دیں گے یہ بھی ہمارے شامی کباب کا جو مکشر ہے وہ پریشر ککر میں ہی بنیں گا 1 کےجی سے بھی کم چکن میں ہم دو ڈزن کے اسپاس ہمارے شامی کباب بنائیں گے ان کیسے بنائیں گے ان کیا کیا میں ایڈ کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیے ہیں دو میڈیوم سائز کے پٹیٹوز پٹیٹوز ڈالنے سے بہت ہی مزے کے جو ہے وہ یہ شامی کباب بنیں گی اٹھو ہی کرسپی بہت ہوں گے میں نے ایک بڑی سائز کی آنین کو میں نے رفلی چاپ کر کے ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے بلکل ٹیسٹ کے حساب سے میں نے ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں لوں گی 1 ٹی سپون حالدی پاودر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ڈریڈ چیلی پاودر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون ہول زیرہ ساتھ میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اس ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ٹو ٹی سپون زنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے ایڈ کر دی ہے گرین چلی کی کیوبز یہ میری فروزن ہوتی ہے سو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے سارا کچھ اندر ہی پک جائے گا ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی بل سپون چاٹ مسالہ چانٹ مسالے سے اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کونسے مسالے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اچھا اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اتنا کہ جس سے چکن اور پٹیٹوز اور ساری چیزیں اچھے سے کھوک ہو جائے اور اس کو میں پریشر دے دوں گی زیادہ پانی ایڈ مت کریے گا اگر بہت زیادہ پانی آپ نے ایڈ کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا میکچر بلکل ڈیلا سا ہو جائے اور پھر آپ کو اس کو بہت زیادہ کھوک کرنا پڑے گا اچھا یہاں پہ دوسری طرف میں تیاری کر رہی ہوں ہمارے چیز اینڈ سویٹ کاؤن سموسو کی اس کے لئے میں نے اندر ایڈ کر دیا ہے پوٹ میں تھوڑا سا آئل اس کے اندر بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا ساتھ میں میں نے ایڈ کر دی ہے رائی جیسے ہی ہماری کریکل ہوگی تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی اجوائن اور ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہن اینڈ تیل بھی میں نے ایڈ کر دیا تھے اینڈ ساتھ میں میں نے ایک پوٹیٹو کو رفلی چاپ کر دیا ہے اینڈ تھوڑے سی سویٹ کاؤن جو کہ میرے پاس بوائل رکھے ہوئے تھے فروزن بو میں نے ایڈ کر دیا ہے اینڈ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے نمک اینڈ اس کے ساتھ میں میں ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ اینڈ آمچور پاوڈر اور اس کے ساتھ میں میں ایڈ کروں گی حلدی اور تھوڑی سی لال میرچ پاورڈر اس سے زیادہ کوئی بھی مسالے میں نے اس میں ایڈ نہیں کی ہے اب الکل بیزک سے جو ہمارے گھر میں مسالے یوز ہوتے ہیں وہی مسالے میں نے ایڈ کیے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم پکنے کے لئے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آلو بھی ڈالے ہیں اب تک ہمارے شامک کباب کے مکسچر میں سی ٹی آ گئی تھی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم پریشر کوکر کو کھولیں گے اور سارا مکسچر ہم اپنے فوڈ پروسیسر میں یا کسی مکسچر میں ٹرانسفر کر لیں گے اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر نہیں ہے نارمل مکسی ہے تو آپ نارمل مکسی لے لیں اور اس میں ٹرانسفر کر لیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گی کون فلار کون فلار دیپینڈ کرتا ہے نہیں تھا کیونکہ میں نے پانی بلکل لیمیٹیڈ ایڈ کیا تھا ہو سکتا ہے دو یا تین چمچ میں بھی ہو جائیں یہاں پہ میں نے دنیا اور پودینہ کو بھی ساتھ میں ہی چاپ کر لیا تھا اس سے جو ہے وہ کلر بہت اچھا ہاتا ہے لک بڑا ہی پیارا سا اور ٹیس بہت اچھا ہاتا ہے یہاں پہ میرا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے میرا مکسچر جو ہے وہ نہ تو زیادہ سوفٹ ہے نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہے اس طریقے کا ہے کہ اگر آپ اس کو بال شیپ دیں گے تو بہت ایزی لی جو ہے آپ کا مکسچر بال شیپ میں آ جائے گا یہ آپ کا بیسٹ مکسچر ہے اچھا ساموسو کی بارے میں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ ریسی بھی میں نے ہاف ہی ریکارڈ کی تھی ایکچلی یہ ویڈیو میں ہاف ہی ریکارڈ کر پائی تھی کیونکہ اس وقت میری تبیت بلکل خراب تھی سو میں پوری ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کر پائی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرا مکسچر تھنڈا ہو گیا پٹیٹس اچھے سے کوک ہو جانے چاہیے مکسچر بلکل تھنڈا ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیز اور فریش کورینڈے چاپ کر کے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ساموسو کے پٹی میں فیل کر لیں گے سو بس یہ اتنی ہی سیمپل سی ریسی پی ہے لیکن انشاءاللہ انگریڈینٹ اور کونٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ہاں پہ دو بائلڈ ایکس لے لیے ہیں ان کو میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا تھا ان کو میں نے سٹاف کر لیا ہے ہمارے مکسچر کے اندر اس کو شامی کباب کی سیج دے دیئے ہیں یقین کریں یہ اتنے مزے کہ اتنے کرسپی قسم کے شامی کباب بنتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا یہ میری پرانی ویڈیو ہے اس وقت میرا ٹرائپوڈ ٹوٹ چکا تھا سیکنڈ چیز کے اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی یہی ریزن تھی کہ میں ہاتھ میں کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اس طرح سے نہیں ریکارڈ کر پائی ہمارے شامی کباب جب بن جائیں گے تو ہم اسے اس طرح سے فریزر بیگ میں ڈال دیں گے اسے ہم فریزر کر دیں گے ایٹلیس یہ دو منٹس تک تو چل ہی جاتے ہیں ایک کیجی سے بھی کم چکن میں ہم شامی کباب بنا سکتے ہیں دیکھیں کتے مزے کے بنے ہیں اے ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی میں آپ کو کوئی بھی کمی لگتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ شکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو انشاءاللہ میں فیوچر میں آپ کے لئے اچھے اچھی ریسیپیز لاتی رہوں گی اینڈ اگر ویڈیو میں کوئی بھی کمی لگتی ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹ شکس میں ضرور بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو شامی کباب کا اینڈ ساموسو کا فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے شامی کباب فرائی کرنے کے لئے رکھ دی ہے اینڈ ساموسے بھی میں نے فرائی کر لئے تھے دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں پلیز میرے چینل کو سپورٹ کر دیں اٹلیز میرے چینل کو 500 سبسکرائب ور تک پہنچا دیں تاکہ میں کچھ ان کر سکوں اینڈ اپنے ہزبن کو سپورٹ کر سکوں یہ ہے ہماری سامی کباب اینڈ ساموسو کا فائنل لک آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ